مرزاید اپنی بہن کے پاس آتا ہے اور اس کی یہ حالت دیکھ کر کہتا ہے کہ تمہارا کیا حال ہو گیا ہے اب تمہیں معافی کی ضرورت ہے نسرین اور زائرہ سے جب تک تم معافی نہیں مانگ لوگی تمہارا چھٹکارہ نہیں ہوگا کیونکہ تم نے بہت غلط کیا ان کے ساتھ جب وہاں سنتی ہے اس کی بہن تو کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں میں نے بہت غلط کیا ہے تو کہتا ہے زوئے بھی تمہارے ساتھ تھی تم دونوں ماں بیٹیوں کو ان سے معافی مانگ کر اپنی غلطیوں کو ازالہ کرنا چاہیے تو کہتی ہے تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے تو کہتے ہیں میز زائد ہاں تم لوگوں کے بعد میں نے بھی ایسا کیا ہے لیکن اتنا نہیں جتنا تم لوگوں نے انہیں دشمن بنایا اپنا اور ان کے ساتھ سخت رویہ رکھا جب وہاں سنتی ہے اس کی بہن تو کہتی ہے کہ میں تجاہتی ہوں ان سے ملوں ان سے معافی مانگو جا کر نسرین ایک بر میرے سامنے آجائے اس کے پاؤں پکڑ کر اس سے معافی مانگ لوں گی کیونکہ مجھے بھی اپنی آخرت عزیز ہے اور اگر وہ مجھے نام مل سکی مجھے نام معاف کیا تو میں کیسے اپنے اللہ کے سامنے جواب دے ہوں گی نیک سن میں آپ کو دکھایا جائے گا زویا جب کہتی ہے مامو جان آپ آخر کیا سوچ رہی ہیں کیا سمجھتے ہیں آپ اپنے آپ کو سب سے بڑی خوشی اور سب سے زیادہ خوشی آپ کو ہی ہوگی ہے کہ میں کبھی مانہ ہی بن سکوں گی کیونکہ آپ تو ٹر گئے تھے آپ تو خوف زدہ تھے کہ اب اس بچے کے نام پر میں ساری جہداد اپنے نام کروالوں گی لیکن گھبرائیے مت میں عمیر سے وہ سب کچھ لوں گی جو میں لینا چاہتی ہوں جب بات سنتا ہے میر زائد تو کہتا ہے کہ ہرگز نہیں اب عمیر تمہارے کسی بات میں نہیں آئے گا وہ بھی تمہارے حقیقت جان چکا ہے اور تم اس کے بچے کی قاتل ہو وہ کیسے تمہیں اپنی زندگی میں رکھ سکتا ہے اب دیکھنا میرا تیر کیسے نشانے پر بیٹھتا ہے جب بات سنتی ہے زویہ تو کہتی ہے لیکن یہ ساری باتیں ایک طرف اور عمیر سے میری محبت ایک طرف سب کچھ دیکھیں گے ہم سوڑ میں میڈیو چلی کی طرح کیجئے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے